آن لینگ ارننگ کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سکلز ہوں یا آپ بہت زیادہ شارف مانڈیڈ ہوں تو ہی آپ آن لینگ ارننگ کر سکتے ہیں بلکہ آن لینگ ارننگ کرنے کے لئے آپ کو صرف مستقل مزاجی سے اور ٹکنیکز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی تکنیک ایسا ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی جاب پر اپلائی کریں گے آپ کو ریسپانس ضرور آئے گا یہ میری گارنٹی ہے لیکن آپ نے طریقہ سارا سیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کسی بھی جاب کے لئے اپلائی کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا تھیاری کرنی ہے آپ نے کیا کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور پھر جاب پر اپلائی کرنا ہے لیٹس پوز کہ آپ ایک سوچل میڈیا مینجر کی جاب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایک سی وی جو ٹیچنگ کی جاب کے لئے آپ نے بنائی تھی پانچ سال پہلے وہی آپ نے سامیڈ کروا دینے اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ یار ہمیں رسپونس نہیں آرہا بھر رسپونس کیوں آئے گا جب آپ نے ایک سوچل میڈیا مینجر کی جاب کے لئے ٹیچنگ کی سی وی سامیڈ کروا دی ہے جس میں ناسکیلز اس طرح کی ہے نائرکوائرمنٹس اس طرح کی ہیں تو آپ کو رسپونس کوئی کیوں کرے گا اگلا بندہ فوری سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ سیریس ہے ہی نہیں تو اس لئے سب سے پہلے آپ نے جاب کی ڈسکرپشن کو پڑھنا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے پھر اس کے مطابق آپ نے سی وی ریڈی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جاب کے لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے پھر آپ کے چانسز 99% بڑھ جاتے ہیں آپ کو رسپونس ملنے کے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جاب ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے پھر اس کے مطابق سی وی کیسے ریڈی کرنی ہے اور پھر کونسی پلیٹ فارم پہ جا کر آپ نے اس سی وی کو سامٹ کرنا ہے جس سے آپ کو اس فیلڈ سے ریلیونٹ جاب زیادہ سے زیادہ مل سکیں اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت سکل فل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو پراپر سکل سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے کسی جاب کا نیلسز کرنا ہے اور پھر اس پہ اپلائی کرنے کے لئے ہوت کو ریڈی کرنا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے مکمل طریقہ سکھنے کے لئے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف دوستو سیمپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میرے سامنے آگئی ہے اور یہاں پہ میں ایک glassdoor.com ویب سائٹ پہ ہوں یہ ایک جاب پروائیڈنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ جاب کی ویانسیز انناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے یہ بندہ چاہیے یہ بندہ چاہیے انہوں پوری جاب description لکھی ہوتی ہے ان کی requirements بھی ساتھ mention کی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ salary بھی بتائی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہ ایک جاب ہے social media marketing manager کی جو کراچی کی ایک company ہے اس نے یہاں پہ post کی ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی location کیا ہے کراچی پاکستان salary کتنی دیں گے 60 to 100 کے ٹھیک ہے بہترین چیز ہے reasonable salary package ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جاب کی summary کو پڑھنا ہے کہ company کی requirements کیا کیا ہیں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں آپ میں ہیں وہ skills آپ میں ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم اس کے کچھ main points پڑھیں یہاں پہ اگر ہم کہ ایک ایسا candidate چاہیے جو campaigns کو manage کر سکے campaigns کیا ہوتی ہیں جو ads run کیے جاتے ہیں facebook پہ youtube پہ linkedin پہ یا کسی بھی platform پہ جو ہم ads run کرتے ہیں ان کو campaign کہتے ہیں تو ان کو وہ بندہ چاہیے جو ان چیزوں کو manage کر سکے اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے key response builds میں اگر ہم آ کر دیکھیں develop and implement social media marketing strategies across facebook, instagram, tiktok and google ads boxing on performance marketing for Pakistan and UAE markets کہ ان کی requirements یہ ہیں کہ یہ social media platform ہے وہ manage کرنا جانے چاہیے اور یہ دو markets ہیں UAE کی اور پاکستان کی ان markets کے حساب سے اپنے campaigns کو run کرنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں qualification پہ وہ کیا ہے minimum two years of experience in social media marketing with hands on experience managing facebook ads instagram ads tiktok ads and google ads یہ بار بار ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں یا ایک چیز پہ زور ڈال رہے ہیں کہ جو social media platform پہ ہم ad run کرتے ہیں آپ ان میں expert ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا کام basically اسی سے relevant ہونا ہے تو اس چیز میں اس skill میں آپ کا expert ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں what do we offer competitive salary P.K.R. 60,000 to 100 کے based on experience opportunity to work in dynamic environment at the intersection of creativity and performance marketing room for growth within the company job type full time اور یہ salary 60,000 to 100 کے تک ہے یہاں پہ اگر ہم جاب کی summary کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو social media کو manage کر سکے اس پہ ads run کر سکے اور بس زیادہ کوئی لمبی چوڑی requirements نہیں ہیں simply آپ نے social media manage کرنا ہے social media میں کونکون سے platform ہے facebook جو آپ سالوں سے چلا رہے ہیں instagram اب کئی سالوں سے چلا رہے ہیں linkedin twitter بھی آپ کافی دیر سے use کر ہی رہے ہوں گے تو simply انہوں پہ add کیسے run کی جاتے ہیں وہ بھی بہت سا آسان سا کام ہوتا ہے آپ youtube پہ دیکھ کا بھی سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس job apply کرنے کے لیے ہم نے ایک cv write کرنی ہے سب سے پہلے کیا کرنی ہے cv لکھنی ہے پچھلی کوئی بنی ہوئی cv آپ نے یہاں پہ upload نہیں کر دی نہیں cv بنانی ہے لکھنی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے chat gpt اور canva کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس field سے relevant اس job سے relevant ہم نے ایک cv ready کرنی ہے simply ہم نے اس کو copy کرنا ہے اور لے کر جانا ہے chat gpt کے پاس کہ یہ job ہے اس پہ ہم apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے مددہ نظر رکھتے ہوئے ایک cv بناؤ اس میں پھر آپ نے اپنی چیزیں بتانی ہے میرا نام جی ہے میری qualification جی ہے میرا experience یہ ہے اور میں اتنے سال کا میرا ایکسیس company کرے گا کیسے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام یہ ہے میری qualification یہ ہے اور میرا experience یہ ہے اس کو میں نے enter کر دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ thank you آپ کی information share کرنے کے لیے پھر میں نے کیا کیا i want to apply for this job یہ لکھنے کے بعد میں نے double comment insert کیا اور تو job description ہم نے copy کی ہوئی تو اس کو یہاں پر paste کر دیا اس کے بعد last پہ آ کر میں نے لکھا write resume for me جو کچھ job میں لکھا ہوا تھا وہ as it is copy کی یا paste کی یا اور اس کے بعد میں نے لکھ دیا کہ write resume for me کہ میرے لیے ایک cv لکھ کر دو مجھے اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ here is your detailed cv تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cv اس نے لکھنا start کر دی ہے سب سے پہلے اوپر name email mobile number location address وغیرہ linkedin profile portfolio جو بھی چیزیں آپ کی پاس ہیں آپ نے وہ لکھ لینی ہے objectives وہ دیکھیں اس نے کیسا لکھا ہے results driven social media manager with three years of experience managing successful campaigns across facebook instagram tiktok and google ads کہ جو جو چیزوں اس میں mention تھی اس نے ساری چیزیں اس میں mention کر دی ہیں کہ میں ان چیزوں میں expert ہوں proven expertise in targeting audience in Pakistan and UAE optimizing campaign for maximum engagement and improving ROI seeking to contribute to coded اس نے company کا ساتھ mention بھی کر دیا ہے کہ میں اس میں contribute کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کام کرنے کا house man ہوں ٹھیک ہے اس نے target کیا اس company کا name mention کر کے تاکہ اگلے بندوں کو بتا چلے کہ یہ بندہ specially ہمارے لیے اس نے ساری CV لکھی ہے اسی پرانی اٹھا کے ہمیں send نہیں کر دی اس کے بعد اگر دیکھیں professional experience میں تو اس نے وہ بھی سارا یہاں پر mention کر دیا ہے کہ میرا پرانا experience یہ ہے میں نے اس company میں جاب کی ہوئی ہے اس کے بعد اس نے دوسرا experience بھی add کیا ہوئے آپ کے جس نے experience آپ وہ add کر لیں باقی remove کر دے no problem next اس نے education بھی add کی ہے کہ ہماری education کیا ہے کون سے university سے کی ہے اور کون سے سال میں کی ہے اس کے بعد relevant skills social media marketing facebook ads instagram ads tiktok ads google ads campaign strategy and execution content creation and scheduling اسی طرح جو بھی چیزیں اس سے relevant ہیں ہماری جاب سے جس جاب کے لیے ہم apply کرنا چاہتے ہیں اس نے وہ ساری چیزیں اس میں mention کرتی ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی certification ہے language کون کون سے انگلیش ہے اوردو ہے آپ اور بھی کوئی add کرنا چاہیں کر سکتے ہیں reference available upon request تو یہ cv اس نے ہمیں لکھے دے دی ہے اب ہم نے cv کو as it is copy کر کے paste کر کے نہیں send کر دی نا cv کو تھوڑا design کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے cv بنانی کیسے design کیسے کرنا ہے تو اس پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک بہترین detailed video بنائی ہے آپ description میں دیئے گا link پہ click کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کوئی بھی ایک cv ہم chat gpt سے لکھوا کر اس کو canva پہ کیسے design کر سکتے ہیں آپ نے simply کیا کرنا ہے canva پہ آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے resume search کر لینا ہے resume search کریں گے آپ کے پاس کافی ساری cv آ جائیں گی اس میں سے کوئی بھی ایک template آپ نے choose کر لینا ہے open کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے simply اس کو کیا کرنا ہے customize کر لینا ہے name پہ click کریں گے skill پہ click کریں گے skill change کر لیں گے آپ نے خود سے کچھ بھی نہیں لکھنا جو کو chat gpt میں لکھا ہوا ہے اس کو جا کر copy کرنا ہے اور ڈیزر لاکر paste کر دینا ہے simple سی بات ہے تو ایک بار آپ نے chat gpt سے cv لکھوا لی اس کو canva سے design کر لیا تو آپ نے واپس اسی platform پہ آ جانا ہے جہاں پہ ہم اس job کے لیے apply کریں گے کیسے کریں گے واپس آپ نے آنا ہے اسی platform پہ اور اس کے نیچے یہاں پہ لکھیں easy apply کا button آپ کو نظر آ رہا ہے simple اس پہ آپ نے click کر دینا ہے next ہمارے سامنے یہ form آ چکا ہے add your contact information جس میں آپ نے سب سے پہلے first name لکھنا ہے first name لکھنے کے بعد last name لکھنا ہے اس کے بعد mobile number لکھنا ہے پھر email اور آپ کا city اور state اور یہ چیزیں add کرنے کے بعد یہاں پہ continue پہ آپ نے click کر دینا ہے next add a resume for the employer یہاں پہ آپ نے اپنی cv resume میں upload کرنی ہے جو cv آپ نے ابھی ابھی بنائی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے تو میں نے already ایک social media manager کی cv بنا کر اس کو رکھ لیا ہے تاکہ جب ہم apply کریں تو easily میں اس کو upload کر سکوں اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے upload resume پہ click کریں گے اور اپنی cv کو یہاں پہ upload کر دیں گے cv یہاں پہ upload کرنے کے بعد آپ نے continue پہ click کر دینا ہے enter a past job job that shows relevant experience job title گیا تھا social media manager اور company آپ نے یہاں پہ اپنی company اور job title لکھنا ہے company and job title لکھنے کے بعد continue پہ آپ نے click کر دینا ہے answer the question from the employer تو یہاں پہ آپ سے وہ پوچ رہے ہیں please list 2-3 dates and time ranges that you could do an interview کہ آپ 2-3 dates لکھیں اور time range بتائیں جس میں آپ اپنا interview دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی 2-3 dates لکھ لینی ہے جیسا کہ آج ہمارے پاس 16 dates ہم کیا کرتے ہیں 17 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں 18 اس طرح آپ نے dates لکھ لینی ہے اور نیچے office hours 9-5 9-5 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے 2 dates لکھ دی اور ساتھ time range بتائی کہ اس time کو درانہ آپ میرا interview کر سکتے ہیں یا مجھ سے contact کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے simply continue پہ click کر دینا ہے next final or last step please review your application یہاں پہ آپ اپنی application کو ایک بار through کر لیں پڑھ لیں full name email address mobile number یہ وہ چیزیں ساتھ لکھنے کے بعد simply ہم نے کیا کرنا ہے submit your application پہ click کر دینا ہے your application has been submitted آپ کی application submit ہو چکی ہے بہت جلد آپ کو reply بھی آئے گا response بھی آئے گا تو جب آپ اس طرح سے jobs پہ apply کریں گے specific information کو ذہن میں رکھتے ہوئے company کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لحاظ سے آپ c-v بنائیں گے cover letter بنائیں گے اور پھر apply کریں گے تو آپ کو response ملنے کے چانسز 90% بڑھ جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو value بل رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں اور دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ اگر کوئی job لے سا تو اس کو maybe job find کرنے میں آسانی ہو سکے آپ سے ملاقات ہوگی next ویڈیو میں ایک اور interesting topic کے ساتھ اپنا حیار رکھیں بہت سارا حیار رکھیں اور والدین کی حدمت کریں اللہ نگے بان